یہ میرے لیے ایک بہت عزت اور آنر کی بات ہے کہ میں پاکستان ٹیم کے لیے جو ہے وہ کوچنگ کروں گا از ای ہیٹ کوچ اس اغانستان کے گینز جو سیریز ہے اس میں اغانستان کے خلاف جو سیریز ہے اس اغانستان کی ٹیم جو ہے وہ بہت اچھی ٹیم ہے اور ہم انشاءاللہ جو ہمارے پاس لڑکے ہیں وہ بہت ہی ہائیلی ٹیلنٹڈ بچے ہیں جنہوں نے پرفارم کیا ہے ابھی پی ایس ایل کے اندر بھی اور باقی ڈومیسٹک میں بھی پرفارم کیا ہے تو ان کو سلیکٹ کیا گیا تو ایک تو ان کے لیے بھی بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور بہت ہی آنر کی بات ہے اس پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پی سی بی کی مینجمنٹ ہے جیمن صاحب ہیں ان کا بہت بڑا بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا کہ ایک اتنی جو ہے اچھی سیریز ہے اور اس کے لیے جو ہے مجھے منتخب کیا ہے ایس ایٹ کوچ یہ اس رول میں جو ہے ڈومیسٹک میں آپ کو پتا ہے کہ میں کوچنگ کرتے ہوئے کافی عرصے سے دس دس تقریباً بارہ تیرہ سال سے میں کوچنگ کر رہا ہوں پی ایس ایل میں بھی اور ڈومیسٹک ٹیموں کے ساتھ بھی اور انڈر نائیٹین پاکستانی انڈر سکسٹین سب میں اور آپ کو پتا ہے کہ ایک کوچ کا یہ ڈریم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے لیے کوچنگ کرے تو یہ میرے لیے ایک بہت زبردست اپرچنیٹی ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی ساری صلاحیتیں اور کوشش کروں کہ جو ایک یہ سیریز ہے اس میں کوئی تھوڑا سا فرق جو ہے ڈال سکوں اور پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس کو اچھا کرنے کے لیے اس میں کوئی اپنا جو ہے نا رول ادا کر سکوں تینکیو تینکیو ریمان بھائی شیخ صاحب یاکوب بھائی اور پھر رفیب بھائی عبدالرحمن صاحب میرا کوئیچن یہ ہے کہ ابھی محمد ازوان نہیں ہے برعظم نہیں ہے شہین شاہ فریدی نہیں ہے فقر نہیں ہے تو اس صورت میں اس ٹیم کا آپ کے لیے ٹرمپ کارٹ کون ہوگا اور کیا ہوب کر رہے ہو کیا رزرٹ دیکھ رہے ہو دیکھیں جی جو وہ ہمارے پلیئرز ہیں وہ تو بہت بڑے نام ہیں اور ان کو ہم یقیناً مس کریں گے لیکن جو ینگسٹرز سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ ہائیلی ٹیلنٹڈ ہیں اور کانفیڈنس ان کے اندر بہت زیادہ ہے جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور یہ اغانی اغانستان کے جتنے بھی بالرز ہیں اور جتنے بھی یعنی جو ان کے ٹاپ کے پلیئرز ہیں وہ یہاں فکر اصل میں کھیل رہے تھے اور ان کے اگینسٹ ہمارے ینگسٹرز نے اچھا پرفارم کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو لڑکے ہیں وہ ایک کوئی بھی ہمارا ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ جو اس میں کسی میں کمی ہے ہمارے پاس اچھے بیٹسمن ہیں اوپنر ہمارے پاس بہت اچھے ہیں میڈل آرڈر میں ہمارے پاس بہت اچھے بلیئرز ہیں اور سارے کے سارے جو ہیں وہ فارم ہیں جنہوں نے ابھی دومیسٹک میں پرفارم کیا تو بالنگ میں ہمارے پاس بڑے ایکسائٹنگ نئے بالرز آئے ہیں جو ون فورٹی پلس بالنگ کرتے ہیں اور نسیم شاہ ہمارے پاس ایکسپیرین تو یہ ایک بہت اچھی ٹیم ہے اور جو سارے جو شعبے ہیں ان پہ وہ ہے یعنی کورڈ ہیں سارے شعبے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے مل کے ہی ہم انشاءاللہ اس سیریز کو اچھے بنائیں گے